نمسکار دوستو مقابلہ وشو کی دو بڑی ٹیموں کے بیچ کھیلا جا رہا ہے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل مقابلہ بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے کے تیسرے دن بھارتیہ ٹیم نے ایک سو چھالیس رنوں سے آگے کھیلنا شروع کرتی پہلے دن نوٹ آؤٹ رہے بھارتیہ ٹیم کی کپتان ورات کوہلی اور بھارتیہ ٹیم کے اگر پتان اجنکے رہانے کی جوڑی میدان میں بلے بازی کے لیے آئی جہاں دوستو ان دونوں کی اس جوڑی پر بھارتیہ ٹیم کی بہت بڑی امیدیں ٹکی ہوئی تھی لیکن اس مقابلے کے دوسرے دن ان دونوں کی جوڑی زیادہ دیر تک نہیں ٹکی اور پاری کے 68 فے اوور میں کائل جیمیسن نے ورات کوہلی کو ایل بی ڈابلو آؤٹ کر دیا بھارتیہ کپتان ورات کوہلی نے 132 گیندوں میں چوالیس رنوں کی پاری کھیلی وہیں ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے ریشہ پند اجنکے رہانے کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں نبا پائے اور انہیں بھی کائل جیمیسن نے ٹوم لیتھم ان کے ہاتھوں کھیچا اٹ کر آیا جیہاں دوستو اریشہ پند بائیس گیندوں میں صرف چار ہی رن بنا پائے لیکن پھر پند کے بعد بلے بازی کرنے آئے رویندری جڑے جا نے سیٹ بلے باز اجنکے رہانے کا ساتھ باہو بھی نبھایا اور ان دونوں نے مل کر بھارتیہ پاری کو سمالنے کی پوری کوشش کی لیکن اس خطرناک دکھتی ساجداری کو نیل ویگنر نے پاری کے اونا سیوے اوور میں توڑ دیا یہاں دوستو اجنکے رہانے کو نیل ویگنر نے ٹوم لیتھم کے ہاتھوں کیچا اٹ کر آیا بھارتیہ کپتان اجنکے رہانے کے اول ایک رن سے اپنے ارشتک سے چھو گئے اور ایک سو سترہ گیندوں میں انچاس رنوں کی لا جواب پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئی یہاں سے بھارتیہ ٹیم ذرا ٹگ مگاتی تھی لیکن پھر رہانے کے بعد بلے بازی کرنے آئے روی چندرن اشوین نے رویندر جڑے کے ساتھ مل کر بھارتیہ پاری کو سنبھا ان دونوں کی بیچ چھوٹی مگر مہتمون ساجداری بنی لیکن پھر بھارتیہ ٹیم سعودی نے اشوین کا آؤٹ کر دیا یہاں دوستو روی چندرن اشوین نے ستائیس کین میں بائیس رن بنایا اور پھر انت میں آ کر کائل جیمیسن نے بھارتیہ ٹیم کے نشلے کرم کے بلے بازوں کو آؤٹ کر کے بھارتیہ ٹیم کی پہلی پاری کو دو سو سترہ رنوں پر ہی روک دیا یہاں دوستو بھارتیہ ٹیم کی اس پہلی پاری میں کائل جیمیسن نے نیزلینڈ کے لیے پانچ وگٹ جھٹکے وہیں اس کے بعد بھارتیہ ٹیم سے ملے دو سو سترہ رنوں کے پہلے پاری کے اسکور کا پیچھا کرنے نیزلینڈ کے دو دھرندر اوپنر بھلے باز میدان میں ٹوم لیتھم اور ڈیوان کانوے سے نیزلینڈ کی ٹیم کو ایک بڑی اوپننگ ساجداری کی امید تھی اور ان دونوں نے نیزلینڈ کی امید کو ایک بڑی اوپننگ شروعات دینا ان دونوں نے پہلے وگٹ کے لیے ارچہ تکیہ ساجداری کھڑی کر دی ان دونوں کو تو ایک سمیہ پر آؤٹ کرنا ہی ناممکن ہو رہا تھا لیکن پھر پاری کے 35 وے اوور میں روی چندرین اشوین نے ٹوم لیتھم کو ورات کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے ٹوم لیتھم ایک سو چار گیندوں میں تیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے ٹوم لیتھم جیسا پڑا وگٹ گرنے کے بعد بھارتی کپتان اور کین بازوں کو لگا گیا اب انگلینڈ کے ٹیم کمزور پڑ جائے گی لیکن ٹوم لیتھم کے بعد بلے بازی کرنے آئے ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے بہترین بلے باز اور نیوزی لینڈ ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن نے سیٹ بلے باز ڈیوان کانوے کا ساتھ بہ خوب بھی نبایا ان دونوں نے پہلا وگٹ گرنے کا کوئی بھی دباؤ اپنی ٹیم پر نہیں آنے دیا اسی بیچ ڈیوان کانوے نے اپنا عرشتک بھی پورا کیا ان دو سیٹ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں بہارتی ہے گین بازی پوری طرح ناکامیاب دکھ رہی تھی جی ہاں دوستو لیکن پھر اس تیسرے دن کے آخری اوور میں عشان شرمہ نے بہارت یہ ٹیم کو سب سے بڑی سفلتہ دی لائے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے عرشتک لگانے والے ڈیوان کانوے کو عشان شرمہ نے محمد شمی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا جی ہاں دوستو ڈیوان کانوے نے ایک سو تریپن گیندو میں چپون رن بنائے اب دوستو دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اس مقابلے کی چورتی گین باز نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جلد سے جلد آؤٹ کرنے میں کامیاب رہ پاتے ہیں یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کے لیے اس پہلی پاری میں کون سا گین باز سب سے زیادہ وگٹ لے گا آپ اس کھلاڑی کا نام نیچے کمنٹ دوارہ ہمیں ضرور دیجئے گا دھنیواز